اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مالٹا جو اپروو لیٹر تو اپروو ہو جاتا ہے صحیح ہے اس کے بعد ویزا ریفیوزل ہو جاتا ہے ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس کی چاند وجہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ اگر آپ میں سے کسی کی کچھ ہے وجہ تو وہ اس کو کلیر کر کے پھر ہی سب میٹ کرے فائل وی ایف ایس میں یا پریمیم ڈی میں جیسے بھی آپ کریں گے تو اس کے لیے تھوڑی سی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں تو میری بات کو ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا نہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کچھ چاہیے صرف آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں واتس اپ میں مسینجر پہ سب جگہ پہ تاکہ ہر ایک کو انفرمیشن مل سکے جتنی زیادہ ہو سکے انفرمیشن مل سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپروول لیٹر جی اگر آپ کا اپروول لیٹر ہو گیا تو نیکسٹ ہوتا ہے آپ کا وی ایف ایس میں اپورنمنٹ کا طریقہ لینی اور اس کے بعد فائل سرمنٹ کرنی اور اس کے بعد ریسیان آتا ہے دیکھیں اگر آپ کا اپروول لیٹر اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ فائل سرمنٹ کرتے ہیں اور ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے تو اس کی چند وجہات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈیٹیل میں سب سے پہلے یاد رکھیں ویزا ریفیوز کیوں ہوتا ہے ویزا ریفیوز ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں آپ نے سب سے پہلے جب آپ اپنے پاسپورٹ نمبر انٹر کرتے ہیں تو وی ایف ایس امبیسی تک وہ ڈیٹیل آپ کی پاسپورٹ کی پہنچ جاتی ہے جب آپ کی پاسپورٹ کی نمبر ڈیٹیل ان کے پاس پہنچ تھی ہے تو وہ صرف ان کے سسٹم میں کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر جیسے وہ آپ کا پاسپورٹ نمبر مارتے ہیں انٹر کرتے ہیں ان کے سامنے پورا آپ کا بائیو ڈیٹا نکل آتا ہے آپ کہاں سے کہاں ٹریول کر چکے ہیں کتنی دیر وہاں رہے ہیں کس ویزے پہ گئے تھے کیا کام کر رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے نا وہ نکل آتی ہے ایک پاسپورٹ کے نمبر پر تو وہ کیا کرتے ہیں پھر پاسپورٹ کے نمبر پر جیسے جیسے ہی آپ کی پوری پاسپورٹ کی ڈیٹیل نکلتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس پاسپورٹ کے نمبر پر اگر آپ کسی سیٹی میں رہتے ہیں آپ کسی ٹون میں رہتے ہیں کسی گاؤں میں رہتے ہیں کسی چھوٹے سے بھی گاؤں میں رہتے ہیں اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے یا آپ کے اوپر کچھ اور پولیس کا کیس ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی کیس ہے جو ریجسٹرڈ ہے کہیں بھی تو وہ ڈیٹیل ان تک پہنچ جاتی ہے ایک وجہ یہ ہے جو کہ ویزا ریفیوز ہونے کی وجہ ہے سیکنڈ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاسپورٹ چینج کرتے ہیں ایک پاسپورٹ ہوتا ہے دوسرا گم ہو گیا یا کسی وجہ سے ڈیمج کر کے وہ سبمنٹ کر دیتے ہیں نیو والا دیکھیں اس طرح اگر آپ کچھ پاسپورٹ پر امیڈمنٹ کرتے ہیں چینجنگ کرتے ہیں کسی طریقے سے کچھ اس پر چینجنگ کر دی بلا وجہ تو یہ وجہ جو ہے یہ بھی خراب کرتی ہے کیونکہ مالٹا کسی بھی ایسی میں آپ کرتے ہیں نا شینجن کا ہو گیا کسی دوسرے کا ہو گیا امریکہ یو ایسے کینیڈا کسی بھی تو یہ جب ان کے پاس ریٹیل آپ کی پوری جاتی ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چینجنگ ہوئی ہے اس پاسپورٹ پر تو اس وجہ سے بھی آپ کے جو ہے نا ریجیکٹر کا آپشن زیادہ ہو جاتے ہیں تھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ جاب کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ نے اپلائی کیا ہے فیلال آپ جاب کر رہے ہیں ہاؤس کیپنگ کی اور آپ نے اپلائی کیا ہے کوک کا تو آپ نے ایکسپورینس لیٹر آپ نے کہیں سے بناوا لیا ہے فیک دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ فیک کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا کیونکہ سب کچھ میٹر کرتا ہے سب کچھ ایمبیسی تک پہنچ جاتا ہے ایک جگہ آپ نے کام ہی نہیں کیا آپ نے لیکن ایکسپورینس لیٹر فیک بنا لیا تو آپ سے اگر انٹرویو میں بھی وہ پوچھتے ہیں جیسے ہو رہے ہیں انٹرویو انڈیا میں یا دوسری جگہ میں جہاں بھی انٹرویو ہو رہے ہیں تو آپ اس کا ریپلائی نہیں کر پائیں گے کیونکہ آئے کام میں نے نہیں کیا مجھے وہ علمی نہیں ہے تو میں کیسے بتاؤں گا اگر میں ہاؤس کیپنگ کا کام کرتا ہوں میں کوک کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں ایکسپورینس لیٹر تو میرے پاس آگیا ایکسپورینس لیٹر تو پاکستان انڈیا نپل بنگلہ دیش میں کہاں نہیں بنتے ہیں سب جگہ پہ بن جاتے ہیں تو یہ آپ کا کنفرم ویزا ریفیوز ہو جائے گا یاد رکھنے آپ نے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ نے کلیر لگانے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں جو ہوتے ہیں فرض کریں برد سیٹیفکیٹ ہو گیا یا دوسرے ڈایڈ ایڈوکیشن سیٹیفکیٹ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ میں بات بہت امپورٹنٹ کرنے والا ہوں آپ نے دیان کرنا ہے ان پہ اکثر اوقات ہمارے لوگ جو گاؤں ویلیج ٹائپ ہوتے ہیں یا جو چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں یا جہاں پہ اتنی ہم لوگ گھور نہیں کرتے وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے آپ کی ڈیٹ آف برث میچ ہونی چاہیے تب ہی آپ سب میٹ کریں اگر وہ سب میٹ آف برث آپ کا نام میچ نہیں کر رہا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ہم سکول لوگ سکول جب کالج میں پڑھتے ہیں تو ہماری ڈیٹ آف برث غلط لکھتی جاتی ہے تو ہم لوگ اتنا گھور نہیں کرتے پھر ہم لوگ جب یہ سیٹیفکیٹ کرتے ہیں سب میٹ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی نے فیک سب میٹ کر دی ہیں تو جیسے فیک سب میٹ کریں گے تو ڈیفنیٹلی ویزا ریفیوز ہو جائے گا اور ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے آج کل جو کر رہے ہیں جنٹ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو انشورنس آپ تو پیسے دیتے ہیں صحیح ہے لے لی اگر تو کسی نے آن لائن لی ہے خود پیمنٹ کی ہے کسی بھی آپ سائٹ سے لے سکتے ہیں تو وہ تو کنفرم ہے لیکن اجنٹ سے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ خود ویریفائی کریں اس کو کہ واقعی اوریجنل اس نے دی ہے اگر اوریجنل ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا کیو آرکورڈ ہوتا ہے آج کل سسٹم میں ایک منٹ میں پتا چل جاتا ہے انشورنس فیک ہے اوریجنل ہے اور امبیسی کے پاس یہ فل رائٹس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اگر آپ کے غلط ہے فیک انشورنس ہے اور کیوں امینڈمنٹ ہوئی ہے لیکن آپ سے پہلے کیسی نے سمنٹ کی اسی کو انہوں نے چینج کا دیا پاسپورٹ نمبر اور آپ کا نمبر نائم لکھ کے تو وہ آپ کا ویزر ریفیوز ہو جائے گا کیونکہ آپ پہلی گلتی کر رہے ہیں تھرڈ جو کر رہے ہیں آج کل گلتی بہت سارے اجنٹ جہاں سے آپ فائل پرپیر کرواتے ہیں وہ آپ کو ہوتل بک کر کے دے رہے ہیں میرے بھائی یاد رکھیں مالٹا اس وقت پیک پہ جا رہا ہے ٹورسٹ کے لیے تو اگر آپ مالٹا کا اتنا مہنگا ہوتل افورڈ کر رہے ہیں تو امبیسی بھی دیکھے گی یہ کیا ہے فیک تو نہیں ہے وہ پوری انفرمیشن لیں گے ہوتل تک اگر وہ فیک ہوگا تو غلط ہو جائے گا اور اتنا زیادہ مہنگا آپ نہیں لیں کیونکہ آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں گمنے پھرنے کے لیے تو نہیں جا رہے آپ کنی سے شیرڈ ایکومنڈیشن لے سکتے ہیں جیسے بہت سارے ہوتل مل جاتے ہیں آپ کو ہسٹل مل جاتے ہیں جو سستے بھی ہیں کیونکہ لگ بگ ابھی کچھ ڈالرز میں مل رہے ہیں ابھی ہنڈر پلس ڈالر میں ایک دن ٹو ہنڈر ڈالر ایسے مل رہے ہیں ایک نائٹ کا ہوتل تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے ہمیشہ ہسٹل کا چوز کرنا ہے کیونکہ وہ کلیر ہوتا ہے اور پیسے بھی کام ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ دیفنیلی آپ نے کنفرم بک کیا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ بہت مہنگا کریں گے تو امبیسی والوں کو بھی شک ہو جاتا ہے تو یہ باتیں تھیں کچھ جو آپ سے شیئر کرنی تھی ان باتوں پر آپ نے غور کرنا ہے تب ہی جا کے آپ نے فائل سمیٹ کرنی ہے تو ملتے ہیں ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ